اچھا لگائیسا مقبول کردار انکل سرگم کے خزانگار فاروق کیسر صاحب کی چھہترویں سانکرہ منائی جا رہی ہے کیا کہیں گے آپ ان کے کردار کے حوالے سے بڑے آدمی تھے بڑے آٹیس تھے اور بڑے رائٹر تھے اور ان کا بہت افسوسناک پچھلے دنوں جو ان کا انتقال ہوا تو اس سے ہم نے ایک بڑا آدمی کھو دیا اب تو ان کی پیدائش کچھ چھہتر سال ہو رہے ہیں تو انہیں زیادہ زندگی ہونی چاہیے تھی انہیں اور جینا چاہیے تھا اور اور کرییشن کرنی چاہیے تھی وہ بہت بڑے کردار انہوں نے بنائے بہت بڑے کردار انہوں نے پیدا کیے خود ان کا اپنا کردار انکل سرگم کیسے سوسائیٹی پر تنس کرتا تھا کیسے اپنے تنس کے نشتر پھینکتا تھا کیسے وہ ایسے مزہ ایسی پھل جھڑیاں چھوڑتا تھا کہ دنیا خوش ہو جاتی تھی اب ہم خوشیاں بانٹنے والے رہے نہیں ہیں ہم غم بانٹنے والے ہو گئے ہیں آپ کی کبھی ملاقات ہوئی تھی ان سے میری ملاقات تھی میری ان سے شناسائی تھی اور سینئر تھے بڑے آدمی تھے کوئی ان کے حوالے سے کوئی واقعہ کوئی بات چوپ دیا اس طرح کے واقعات کبھی اس طرح کی موقع نہیں ملا ہم تو ایک عقیدت مند کے طور پر جانتے تھے اور جن لوگوں سے ہم عقیدت کرتے ہیں ان سے بحثیں نہیں کیا کرتے ہیں بہرحال فاروق ایسر اسلامباد میں ہوتے تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی لیکن ان ملاقاتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہم اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے سوسائیٹی کو کیا دیا ہے سوسائیٹی تو اب بھی ان کے کرداروں کو یاد کرتی ہے اور انکل سرگم کے چٹکلے ان کی باتیں ایک کٹ پتلے کردار کو ایسی شہرت ملنا کہ پورا ملک جانتا ہو یہ بہت بڑی بات ہے جو کردار بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں ماسی مصیبتیں اور ہیگا یہ سارے کردار ایسے تھے جن کو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں لگاری صاحب ہمارے بچپن میں ہم انکل سرگم کو یا اینک والا جن اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے وہ تو وہی یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں اور جو بھی کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں دیکھیں یورپ میں مطالعہ اب بھی ہوتا ہے ٹرینوں میں اور بسوں میں لوگ پڑھتے ہوئے اب بھی ملتے ہیں کتاب کلچر آج بھی موجود ہے آپ جائیں وہاں پر دیکھیں ان کے پاس بھی موبائل فون ہیں لیکن ان کی ایکٹیوٹی اس طرح کی نہیں جس طرح ہم پاگلپن میں جا کر دوڑے جا رہے ہیں ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں یورپ ڈیجیٹلائز نہیں ہوا ہے شور اب بھی نہیں ہے وائس پولوشن اب بھی نہیں ہے دھوان اب بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے لوگوں کے لیے سانس لینے کی جگہ ہے آدھے سے زیادہ لندن پارکوں پر مشتمل ہے ہم نے اپنے پارک اپنے کھیل کے میدان اپنے بچوں کے کھیلنے کی جگہوں کو وہاں پر کمرشلائز کر کے یا ان پر جالی فائلیں بنوائے کر ان کو اپنے نام کرا لیا ہے اور وہاں پر عمارتیں کھڑی کر دی ہیں ہم نے عمارتوں کے جنگل اگائے ہیں ایک اس ایریا میں سینٹرل لندن میں یہ کتری شہزادہ جو ہمارے آج پچھلے سال پچھلے دو تین سال پہلے بہت مشہور ہوا تھا اسی کتری شہزادہ نے ایک بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ بنانے کے لیے کا فیصلہ کیا تھا تو پرنس شارج نے اس کو ایک خط لکھا تھا اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ لندن کا ایک حسن ہے لندن کی ایک تاریخ ہے لندن کا ایک اہد ہے آپ قدا کے واسطے اس کو خراب نہ کریں یہاں بلڈنگ نہ بنائیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لندن کے لندن کے ماحول کا اسٹیٹس کو یوں کا تو رہنے دیں چیزیں جیسی ہیں ویسے ہی رہنے دیں آپ کی اس بلڈنگ کھڑی کر دینے سے اور آپ کے تو بہت فائدے ہو جائیں گے لیکن لندن اپنی شناخت کھو دے گا لندن کو اس کی شناخت اب وہاں سے چلیں ریجن پارک پھر اس کے بعد ہائٹ پارک گرین پارک ہے پھر سینٹ جیمز پارک ہے ساتھ ساتھ ملے ہوئے سارے کے سارے اور لندن پورا پارکوں کا شہر ہے اور ہمارے ہاں تو پارک میں ہمارے ہاں پارک رہے نہیں ہیں ہمارے یہاں جو ڈائریکٹر پارک مقرر ہوئے ان کو تو آپ ایک سو مرتبہ بھی اگر سزا دیں تو کم ہوگی چلیں بہت شکریہ آپ کا لگائی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے